موسیقی پریوے شروع ہوئی بارش آج جتو پہر تک بہت سکتا ہے چکرواتی طوفان جواد اومیکرون کی دستک کے بعد ڈلی پولیس الارٹ کوویٹ کیئر سینٹر فٹ سے ایکٹیف کرانے کی عادیش آج راجستان میں ہوں گے اب اچھا پردیش کار سمیتی کے بات رکھ کریں گے آج گورکنات مندر جائیں گے سی ایم یوگی ساتھ ہی چندولی لکھنوں اور ورارسی میں بھی کریں گے کارکرم آج سماجوادی بیابار صبح کا بیاباری مہاکم بکا ہوگا آج جن جوپیٹر ہال اندرگاند پردیشتان میں اکھلیش کریں گے شرکت نمشکار پرائیم ٹیوی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہاروتر شروعات کرتے ہیں اتر پردیش بولٹن کی اوناو کے پنڈت دین دیال سپورٹس سٹیٹیا میں دو دیواسیے سانسد کھیل اس پردہ کے سماپن میں پہنچے سانسد ساکشی مہاراج جہاں انہوں نے ویجیتہ کھلاڑیوں کی شیلڈ اور پرتک چند دے کا سمبانت کیا اسے بعد سانسد نے ڈسٹریکٹ سٹیڈیا میں کرکیٹ کھلاڑیوں کو کرکیٹ پچ کی سوگات بھی دی وہی سانسد نے میڈیا سے بات چیت میں اوپو مکیمت کیشو پرساد مورے کے ماتھورا مندر کے نو نرمان اور جینو دھار والے بیان کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا کہ اکیلا ماتھورا رہ گیا ہے ماتھورا میں بھی ہندو اور مسلم بھائی آپس میں بیٹھ کر حل نکال لیں گے اور ماتھورا میں بھی بھاویا مندر کا نرمان ہوگا اگر پردیش کے اساسی اپو مک منتری مانے کیشو پرساد مورے نے ماتھورا کے مندر کے نو نرمان کی جنو دھار کی بات کی ہے تو میرے ماتھورا کی گہرائی سے سوادیت کرنوں گا کیونکہ ایودھیا اور کاسی کا نرمان تو ہو ہی رہا ہے اکیلا ماتھورا رہ گیا ہے ماتھورا میں بھی ہندو مسلمان دون وائی بیٹھ کر کے کوئی نراخران کریں گے اور ماتھورا میں بھی بھاویا مندر کا نرمان ہوگا پرند اسے رائے درشتی سے نہیں دیکھنا چاہیے رام کرشن بشنانت بھارتی شنسکرٹی ہندو اشمتہ کے کے لئے ہندو ہیں ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ کر کے ہماری شنسکرٹی ادھوری رہتی ہے رائے بریلی میں کانگرس ویدھایا کا دیتی سنگھ بھارتی ایجنتہ پارٹی کا دامن تھامنے کے بعد آج پہلی بار لکھنو سے رائے بریلی پہنچیں اور لکھنو بورڈر پر ہی بی جے پی کارکرتاؤں نے عدیتی سنگھ کا زوردہ سواگت کیا یہی نہیں سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ چروہ ہنمان مندر میں درشن کیا اور اس کے بعد کافلہ رائے بریلی شہر کے لئے روانہ ہوا کئی شگہ سمارتھکوں اور بی جے پی کارکرتاؤں نے قریب آٹھ گھنٹے تک جلے کی سڑکوں پر عدیتی سنگھ کا سواگت ہوتا رہا اس کے بعد شہر کے ہی سپر مارکٹ اس سے تبی جے پی کاریالے کے باہر ایک سمان سنبھاروں کا آئیو جن کیا گیا جہاں دے شام عدیتی سنگھ کا کافلہ لوگوں کو سمبود کرنے کے بعد پترکاروں سے روبرو ہوتے ہوئے عدیتی سنگھ نے کہا کہ پریانگا گاندھی پر ایک با فیر محلاؤں کے مدے کو لے کر حملہ بول دیا میری تو ہمیشہ وہی سنکلپ رہے گا وہی پرتک گیا رہے گی اپنے منچ کی مادھیم سے میں نے بھی بولا بھی تھا آپ نے سنا ہوگا جن لوگوں کی ہمتیں بڑھ رہی ہیں صدر ویدھان سمحہ میں میرا بس ایک لوتا پریاس ہے اور ایک لوتا میرا سنکلپ ہے اگر آپ کہیں گے کہ وہ لوگ لائن پہ رہے میں منچ کی مادھیم سے اور آپ لوگوں کے اپنے میڈیا بندیوں کی مادھیم سے کہنا بھی چاہوں گی جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ میری ویدھان سمحہ میں آکے گنڈائی کر سکتے ہیں یا کچھ بھی اس ٹائپ کا کر سکتے ہیں وہ بلکل پوری دریگے سے لائن پہ رہے عدیتی سنگھ ابھی جندا ہے اور اس خبر پہ ہم ایسا زادہ باتشیت کے لئے سمحدہ تھا اومشنکر جوڑ چکے ہیں اومشنکر کیا کچھ کہا عدیتی سنگھ نے میڈیا کے مادھیم سے عدیتی سنگھ نے سیدھا سیدھا حملہ پرینکا گاندھی پر بولا ہے انہوں نے کہا کہ جو یوجناؤ کی گھوسنا یہ اکتر پردیش میں کر رہے ہیں انہوں نے انہیں یوجناؤ کو جن راجیوں میں کانگریز کی سرطار ہے پہلے وہاں پر لاغو کریں اس سے بات اگر وہ کہتی ہیں تب تو ان کی باتوں میں سچائی ہیں انہوں نے تھا سکھ بھی جنتا کو گورا کرنے کے لئے جھوٹ بول رہی ہیں جی اومشنکر جی کیا وجہ بتائی عدیتی سنگھ نے کانگریز چھوڑ کر بی جے پی مانی کی بس وہی پیواروات کو بہاوہ بتایا ہے اور کہیں لے کہیں جو ہے ان سے نہ ملاقات ہونے پالے کا قرار ہے اور کھوتا ہوا جانہ دھار ان کا جو ہے وہ یہ بہت بڑا قرار بن رہا ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں رائے بریلی میں کانگریز مکت ہو چکی ہے اسی لیے سے جی اومشنکر جس طرح سے عدیتی یوہاں ہیں اور یوہاں کے بیچ جب جنتا کے بیچ آئی تو انہوں نے کیا شواسن دیا جنتا کو نشکے دونوں نے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کی پورا سہر جو ہے چلتھم گیا تھا لاکھوں لوگ ان کی فاغت کے لیے ہر دس قدم پر جو ہے پھول مالا لیے کھڑے ہوئے تھے اور آٹھ سے نو گھنٹے ان کو لگ گیا ہے صرف رائے بریلی کے بھاشپاک آجالے تک پہنچنے میں تو سیدھا سندیز صاحب ہے کہ دو ہزار بائیس میلیوگی کی سرکار آ رہی ہے جی بلکل بہت بہت شکریہ ہمارے سارجورنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس قبر پر ہمارے سا سمود آتا اوم شنگر جوڑے تھے رائے بریلی سے مرزاپور بھی کرشی نریات سمیلن کا آئی اوجن کیا گیا جس میں بطور مکہ آتے تھی پہنچی وارے جیوہ مدیوگ راجیمتری انوپریہ پٹھیل جہاں انہوں نے کہا کہ پوروانچل کے کسانوں کو اپنے اتپادوں کو انتراثر بازار لے جانے کے لیے سبھی سویدھائیں جلد ہی مرزاپور میں اپلپ دہوں گی ساتھی مرزاپور کو کرشی اتپادوں کا نریات کرنے کے روپ میں بھی وکسٹ کیا جائے گا آگے انہوں نے کہا کہ اس منترالے کے ادھین اے پیڈا نے اس سمیلن کو آئی اوجد کر کے کسانوں کو سمرد اور سشکت بنانے کے ٹپ سے دیئے گئے کاریکرم میں پہنچے اے پیڈا کے چیئرمن نے کہا کہ جلد ہی مرزاپور کے کسانوں کو ایک اچھا بازار اور منافع ملے گا بھارس سرکار کے وانیچ اور اڈیوک منترالے کے تحت کاریرت ہمارا اورگنائزیشن اپیڈا اس پورے پوروانچل شیطر میں کھرشی اتپادوں کے تازے فل سبزی اناج ان سب کو نریات کی درشتی سے بڑھاوا دینے میں نیرانتر پریاسرت ہے اور اسی کرم میں آج ہم نے یہاں پہ کرشی نریات اور کھریتا وکریتا بیٹھا کا آیوجن کیا ہے جس میں ہمارے بہت سارے ایکسپورٹر ایسوسییشنز ہیں جو اناج اور تازے فل اور سبزیاں خریدتے ہیں کسانوں سے اور ایف پیو سے وہ آندھو پردیش تیلنگانہ پنجاب دلی کئی راجیوں سے یہاں پر آئے ہیں اور جو ہمارے کسان بند ہوئے ان کے ساتھ ان کا اگریمنٹ بھی ہوا ہے تو ہماری کوشش ہے ہم آج کسانوں کا پریشکشن بھی کر رہے ہیں ان کا شمتہ نرمات بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس پورے ریجن میں اس پورے چھتر میں چاول ہے یا تازے فل سبزیاں بڑے پیمانے پر اس کا پیداوار ہوتی ہے تو کیسے ہم اسے انتر راشتری مارکٹ لبد کرا سکے اور کسانوں کو سمجھ میں آئے کی ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے کیا قوالٹی رکھنی ہے ایکسپورٹ کی درشتی سے ہم تمام سبیدائے بھی آ پر کریں گے اور ہمارے مرزاپور سے لے کر وارنسی چندولی گازی پور آس پاس کے پورے شیطر کا جو کرشی اتباد ہے وہ انتر راشتری بازار میں پہنچے کرشی ہم کنورجنس کر کے سورسنگ کر کے ہم باہر بیجنے کے لیے ہم کوشش کریں گے اوکے سو آپ لوگ کا جو پرادکٹ ہے مجھے دیکھنے کے لیے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا تھوڑا ٹیسٹنگ کرنا پڑے گا اس کا تھوڑا اچھا مال ادھر سے پوریوز کر کے ہم بیجنے کے لیے ہم کوشش کریں گے اور آپ لوگ کا مجھم سبھی میں ریکوست کروں گا اتنا ادھر ایفیوز ہے ایفیوز کے لیے ہم سپسیفک پروگرام بنائیں گے ان لوگ کا باہر ایکسپوزر وزیٹ اور ان لوگ کا کپاسٹی اور ٹائنگ جیل میں بند علیگڑ کے جوا بلوک کی پورو بلوک پرمک رینو شروا کی موت کے بعد بھاچپا کا ویرود ہونا اور برامر سماج کی نیتاؤں کے آکروش کے بیچ پوسٹ موٹم سے پہلے کئی گھنٹوں تک ہائی وولٹیج پردرشن ہوتا رہا جس کے بعد پرشاست نے کئی اس تھانوں کی فورس بلا کر ستھی کابو میں کرنے کی کوشش کی لیکن پریجنوں کے ساتھ وپکشی دل بھی سکریے دکھائی دیا یہی کارٹ ہے کہ بھاچپا کے موجودہ سانسط کو کھری کھوٹی سننے کو ملی اور انہیں پوسٹ موٹم ہاؤس سے جانا پڑا مہی دوسری اور ہائی وولٹیج پردرشن کے بیچ پولیس پرشاستن پریجنوں کو سمجھانے میں کامیاب رہا اور امرتکہ کے شب کا پوسٹ موٹم کر کے پریجنوں کو جاج کا آشوہ سندے کر سوپ دیا گیا دیکھیں میڈیا سے بھی ہماری ہاتھ جوڑ کے بلتی ہے اس پریوار کو نیائے نہیں ملا اس پریوار کے نام کو دکھانے نہیں تھی اس سمجھ بھی اس پریوار کو نردوس پریوار کو جیر میں ڈالنے کا کام کیا ہم اس کی نائک جاج چاہتے ہیں اور جو پلاک پروں مری ہیں ان کی کیسے ہتیا ہوئی کیوں ہوئی ان کے ساتھ انجسٹس کیا ہوگا ہم اس ساتھ ستھا کے جلم سے نیائے چاہتے ہیں سانتی چاہتے ہیں اپنے پریوار میں تاکہ نیائے مل سکے تو جو بھی لیگل پرویزن تھے اس کے تحت پلیس پرساسن تو مستعد تھا ہر تیرہ سے ہم لوگوں نے پریاس بھی کیا ہے اپنے طرف سے یہ چیزیں نارمل ہو جائیں اور ہوئی بھی ابھی پروسمارٹم ہو گیا اور ان کی جو ڈیڈ وارڈی تھی وہ پریوار والوں کو ساپ دی گئی ہے جیل پرساسن کے دوارا جو بھی کوٹ کے آدیس تھے اس کے کرم میں تو ابھی فیلحال تو کتنے ڈاکٹروں کا بورڈ بنایا گیا تھا کیسے کیا گیا اس میں ہمارے جو سی ایمو کی طرف سے تین ڈاکٹر دیئے گئے تھے اور اس میں مہلا جو مرتک تھی مہلا تھی مہلا ڈاکٹر بھی رکھا گیا تھا اور جوارلال نہرو جو میڈیکل کالیج ہے وہاں سے بھی ایک فرانسک ایسپرڈ اور دو ڈاکٹر رکھے گئے تھے سب ملا کے چار پانچ پانچ لوگوں کی ٹیم تھی ان لوگوں نے اس کو سکسل سمپند کیا ویڈیو گرافی کراتے ہوئے نیتیش جڑے ہیں نیتیش کیا ہے ماملہ کس وجہ سے رینو شرما کی ہوئی موت ہمیں آپ کو بتا دوں دردار پورا ماملہ تیرا لگتا ہے جہاں سراب کارڈنم مکھے آرہو کی جسی سرما کی پتنی ہے اور سراب سمپندی ماملے میں ڈاڑھوں میں جیر بھی جا گیا تھا جہاں ان کی ساتھ ان کی سویت بھگڑی اور بھگڑنے کے بعد ان کے صدیل دوہا ہمناوات شروع ہو گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جیر پرسیت نمارم ملتی کا گوزر دیا گیا اور یہ بھی پتایا جا رہا ہے کہ ان کی موت کے بعد پرسیت نمارم ہمناوات آتا گیا ان کا کہنا ہی ہے کہ یہ موت نہیں یہ کوئی ماننے کا خیاف کیا گیا اس طرح سے بات کہیں گا رہی ہے جو بالکل بہت بہت شکریہ ماں سے جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر ماں سے سمدھا تھا نیتیج جڑے تھے علیگر میں آم جنتا اور کسانوں کی سمسیا کو شاسن اور پرشاسن تک پہنچانے کے لیے بھارتی کسان سینہ لگتار اپنا کنبہ بڑاہ کرتی جن نظر آ رہی ہے یہی کارن ہے کہ ہر روز نئے نئے بدادی کاریوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کڑی میں بھارتی کسان سینہ کے چکتصہ پرکوشت میں نئے چہروں کو ذمہ داری دیتے ہوئے سنگٹن کو مضبوط کرنے کا آوہن کیا ہے جہاں بھارتی کسان یونین نیت سینہ کسان سینہ کے چکتصہ پرکوشت کے پردیش ادیق سے ڈاکٹر اکیل احمد کے آواز پر آسیم سلیم کو چکتصہ پرکوشت کے پردیش مہا سچیف کے پر نیوکت کیا گیا ہماری ایک ونگ شروع کی گئے تھی ہمارے راشتے کاری کرنے کی میٹنگ بیٹھے تھی کہ ہم نے ایک چکتصہ کی ونگ چلائیے جس میں ہم اپنے علیگرد سہر کی آس پاس کی جتنے بھی گاؤں اتر پردیش اترہ خند جہاں بھی ہے ہم اپنے گاؤں میں ایک سنستہ چلائیں گے کسان سینہ کے نام سے جس میں ہمارے ڈاکٹر آگل صاحب پردیش مہا سچیف سلیم جی یہ اپنے گاؤں میں ایک کیمپ لگائیں گے کیمپ لگا کے اس میں دوائی فیری کریں گے جو بھی ان کا ٹریٹمنٹ ہے مہینے میں ایک کیمپ لگایا جائے گا اس میں ہم اپنی چکتصہ پرکوشٹ کی جو دوائی فیری ہے وہ سب پھری دی جائے گا جس طریقے بھاکٹے سے اپنا پریوار بڑھاتے چلی آرہی سنگلر لوگ جڑ رہے ہیں تو کس طریقے کیا کہتے ہیں اس چیز کو لگا رہا اس چیز میں ہم ہمارا پریوار جو بڑھ رہے ہیں ہم اپنے راشتی ادھرچی کا اپنا قدو چکڑنے کے لیے اپنے پریوار کو بڑھاتے ہوئے چل رہے ہیں کہ ہمارے جو جلم ہو رہے ہیں کسان بھائیوں پر مجدور ہو پر ہم ان کی آواز اٹھانے کا کام کریں گے مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہیں ابھی ہم لوگ جو مین ہمارا جو مددہ ہے اس میں جو ہم لوگ لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ جو آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم لوگ فری کیمپ فری دوائیں اور جو بھی بیس پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں ان کو وہ پروائیڈ کروائیں گے اپنے اس سستہ کے لیے آپ نے کیوں چنا کر مجھے اس سستہ سے لڑنا ہے چونکہ یہ سستہ اس میں اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ امروحہ کے گنگیشوری وکاس گھنڈ کے گرام چندن کوٹا کہ گرام پنچایت میں گرام پردھان کشمیری دیوی کا کہنا ہے کہ گرام پنچایت میں انٹر لوکنگ سمیت کئی کام کرائے ہیں لیکن اس کے پیسے نہیں مل پائے ہیں جو کہ چندن کوٹا میں پنچایت بھون نہیں بننے کے کارن پنچایت میں پیمنٹ روکا گیا ہے اس ماملے پر ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ پنچایت بھون کی بھوم میں ویوادت ہے اس کے کارن کام رکوا دیا گیا ہے اور دوسری طرف گرام پردھان کا کہنا ہے کہ ادھیکاری انہیں مانسک روپ سے پرطاڑت کر رہے ہیں وروکھباد تھانا امرت پوری کے تحصیل پریسر میں سمپونڈ سمدھان دیوست میں پرشاسنک ادھیکاریوں کی گھور لاپرواہی دیکھنے کو ملی ہے جہاں اومیکروڈ کے بعد جاری ہائی الرٹ کے باوجود فریادیوں کے ساتھ ساتھ لگ بھگ سبھی پرشاسنک ادھیکاری بینا ماسک کے پہنچے جبکہ سمدھان دیوست میں سی ڈی او بھی موجود رہے اومیکروڈ کا خطرہ ہونے کے بعد بھی جب سخت دشا نردیش جاری کر دی گیا اس کے بعد بھی بڑی لاپرواہی دیکھنے کو ملی جہاں سبھی ادھیکاری بینا ماسک کے دکھائی دیئے اس خبر پر ہمارے سے زیادہ باتچیت کے لیے سندرم جوڑ چکے ہیں سندرم کیا کچھ جانگاری ہے آخری جو بڑی لاپرواہی دیکھنے کو مل رہی اس کا کیا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے جی میں اترابدیو سرکار کے دوارہ اومیکروڈ کے اوپر ہائی ایلٹ جاری کیا گیا ہے لیکن پھر بھی فرکھاوات کے پرسافنک ادھیکاری ہیں وہ چیت نہیں رہے ہیں بیگت سمیہ میں امراد پور تحریر میں سمپور سماتھان دیوست کا آجین کیا گیا تھا جس میں خود سی ڈیو فرکھاوات موجود تھیں لیکن بہاں پر کسی بھی پرسافنک ادھیکاری نے ماسک کا پریوک نہیں کیا تھا جب پرسافنک ادھیکاری ہی ماسک کا پریوک نہیں کریں گے کووید ڈیووں ان سبی ادھیکاری کو فجد کروں گی اور جب ماسک کوئی نہیں پین کیا گیا اس پر کارروائی کرنے کا ایک طریقے سے معاملے کو رفا دفا کرنے کوشش کی گئی بہت شکریہ جنگ کے لئے تمام جان کری کے لئے اس قبر پر محسوس سمدھت سندرم جنگ پر اکھ دیتے ہیں لیکن پولیس کو اس کی بھنک تک نہیں لگتی تھانے سے محض چند قدموں کی دوری پر شراب کی ٹھیکے پر چوروں نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا وہی ٹھیکا سنچالک نے جان کاری دیتے ہوئے بتایا کہ دیر رات کو ٹھیکا بند کر کے وہ اپنے گھر گئے تھے جب صبح انہوں نے آ کر دیکھا تو دکان کا سامان بکھرا پڑا ہوا تھا اور چوروں نے شراب کی پیٹھی سمیت پیسو پر بھی ہاتھ صاف کر لیا تھا دکان کھولی تو دیکھا تو مہاں کھومی لگا ہوئے کیا چوری ہو پچیس پیٹی سراب کی دو ہزار روپے گلے سے لے گئے سکایت وغیرہ پولیس میں تھانے میں آتا ہے مہوبہ کے چرکھاری سے ڈلی چاہ رہی ڈبل جور بس میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے سے بس میں بیٹھے سواریوں میں ہڑکم پمچ گیا جس کے بعد سواریوں نے بس کی امرجنسی کھڑکی سے کھوٹ کر اپنی جان مچائے اس بس میں لگ بھگ 140 سواریہ تھی جب بس میں آگ بجھانے کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا اس سے پہلے بھی جنفد میں ڈبل ڈور بسوں میں اس طرح سے ہاتھ سے ہو چکے ہیں کانپوردے ہاتھ سمائے سموید تسلیم جڑ چکے تسلیم کس طرح لگی بس میں آگ سموید بتا دوں اس میں چرکھاری موہبا چرکھاری سے چل کر ڈلی ڈبل ڈور کی بس پرنس ٹریور جا رہی تھی تب سمیف آچانک آگ لگی آگ لگنے سموید سواریہ بیٹھ تھی ان کی تب گھوٹنے لگی اس میں چک بھگار مسی ڈرائی ور نے آران فانان میں ہلا کی گاڑی تر لیکن سواریوں کا آروف ہے تو کنڈکٹر دروازہ نہیں کھلا سواریوں نے پیچھے سے امرجنسی دروازے سے کوچھ کر جان بچائی تو کہیں نہ کہیں جس طرح سی بڑا حادثہ ہوا ہے اس میں کیا سبھی لوگ سرکشت ہیں یا کوئی خائل بھی ہوا ہے نہیں حالا کی کوئی حطاعت کی بات نہیں سبھی لوگ بچ گئے ہیں جیسی کی نیچے اترے ہیں اترنے کے بعد آگ بچگی اس پر کابو پایا گیا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ایسے کئی حادثے ہو چکے ہیں اور آل ٹیو کے طرف سے کوئی کاروائی ان وانوں پر نہیں کی جا رہی ہے جی بہت شکریہ جڑنے کے لئے اور تمام جانکاری کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ستھانی کریشر اور کولو مالکوں نے گنہ خریدنے کا دام گھٹائے ہیں مینپوری میں بکا سکھنڈ سلطان گنج میں رہنے والی ایک دلیت ودوہ محلہ نے لیک پال پر پچاس ہزار رشوت لینے کے بعد جاتی سوچک گالی گلوج اور مار پیٹ کرنے کا آروپ لگایا ہے دلیت یو تیوبتی کا آروپ ہے کہ چھترے لیکپال دبنگ کس مکہ ہے اور وہ کئی سالوں سے اسی چھتر میں ٹکا ہوا ہے اس ماملے پر پیڑتا نے جلادکاری کو دیئے شکات پتر میں اپنے پچاس ہزار روپے واپس کرائے جانے اور چھترے لیکپال کے خلاف کڑی کاری کرنے کی مانگ اٹھائی ہے اس کبار پر محلی محلی نے کچھ آروپ لگائے ہیں لیکپال پر جی مونیش لیکپال پر کیا کچھ کاروائی ہوگی اب اس پیار جی ڈی ایم صاحب نے اس ماملے کو سنگیان میں لیا ہے اب جاچ ہوگی جاچ کے بعد کاروائی ہوگی اب کیا کاروائی ہوتی ہے پہلے جو جاچ ہو رہی ہے جی بلکل بہت بہت شکری محلی جنے میری جگہ ہے جمین خیت ہوگی تو جس سوسی لوگ اور راجی سکھ پردان جی اور نیک پان جی دیو چانت ہے کنے بیسے لے لی آپ سے پچاس آج 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 دینا آج 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 آغ سفلتہ ملی ہے جہاں انہوں نے ویبھنت ہانا چھتر میں ہوئی چوریوں کا کھلاسہ کرتے ہوئے تین شاتر چوروں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے چوری کیے گئے گہنے اور نگدی سمیت ایک تمنچا اور کارتوس بھی برامت کیا گیا ہے جس کے بعد چوروں نے پوستاش میں چوری کی گھٹنا کو سریکار کرتے ہوئے اپنا گنہ مان لیا ہے پچھلے دنوں شہر بھٹوالی ان ناؤں میں چوری کی کچھ باردات ہوئی تھی اور دہی پولیس جو نیا تھانا مارا ہے وہاں پر بھی چوری کی باردات ہوئی تھی اس پورے گینگ کو پکڑا گیا ہے اس میں تین لوگ گرفتار ہوئے جس میں کیس کا سرگنا کندیپ اور اس کے برسانتھی میں گرفتار ہوئے ہیں ان کے پاس ان سے چوری کا مال برامت ہوئا ہے اس میں ڈیڑھ لاک روپے نگد کے جو جویلری کا سمان ہوتا ہے جویلری برامت ہوئی ہے آٹھ ہزار ایک سو بیس روپے نگد ایک تمنچہ اور عالی نکب برامت ہوئا ہے یہ کہ بڑی سفلتہ پولیس کے لیے ہے اور مجھے امید ہے کہ جنپد انہوں میں جو چوریا ہو رہی تھی اس پہ انکس لگے اس خبر پر میں سے زیادہ باشیت کے لیے سمواد آتا چہتر نے جڑ چکے ہیں چہتر نے کیا ہے پورا معاملہ بتانا چاہوں گا کہ پورا معاملہ صدر کتوالی چھیتر کا ہے جہاں پہ پولیس کو بڑی سفلتہ حاصل ہوئی ہے اور تین شاتر چور تین شاتر چور جو لگاتار پہلے بھی چوری کی گھٹناوں کو انجام دے چکے ہیں ایسو جی ٹیم نے ان کو بڑی ہی سفرکتہ کے ساتھ ممبر کی سوچنا پہ اس گرفتار کیا اور جس کھولاتے میں پولیس پوستاش میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پور میں بھی کئی گھٹنایں کاغذ کر چکے ہیں جی چہتر نے یہ چور کتنے سمیے سے ایکٹیف تھے جلے میں جس میں ایک ابیوپ جو پکڑا گیا ہے کلدیب گھٹا وہ پہلے بھی چوری کے معاملے میں کئی بار جیل جا چکا ہے جو کی سرجنا بتایا جا رہا ہے پورے اس چوری کانڈ کا اور اس نے اپنے ساتھ دو ان یوہوں کو بھی سامل کیا جو کی ان چوری کی گھٹناوں میں شامل رہے اور کہیں نہ کہیں اس میں ایک بات اور کھل کے آ رہی ہے کہ جنپد میں جوے کا ذرائم جو ہے وہ چرم پہ ہے لوگ جو پیسہ ہارتے ہیں وہ اس کو ریکور کرنے کے لیے چوری کا پریاث کرتے ہیں اس میں کلدیب گھٹا جیسے لوگ جو پہلے کے شاتر ابیوکت ہیں ان لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں جی جب بہت بہت شکریہ ہمیں سے جڑنے کے لیے ہاتھا ہم جانگاری کے لیے اس قبر پہ ماہ سا سمدھا تھا چہتہ نے جوڑے تھے ان ناؤں سے اتھا پردیش کی خبروں میں فلحا لیتا ہی تب آم خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹیوی موسیقی 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 موسیقی